امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیلیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے خفض و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات بیماری و تکلیفوں بلخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مالی پریشانی اور گریلوں اور جنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال کالوبار مرازمت جوب صحت اور عمر میں خوب برکتیں اتا فرمائے آمین پیارے سامینی و ناظرین آپ کی مسائل اور ان کا حل زکاة کے سلسلے کی ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگا ہوں بہت ساری احباب نے سوال پوچھا ہے کیا بیٹی اپنے غریب والدین کو زکاة دے سکتی ہے اور ایسے ہی انسان اپنے کن کی نشتداروں کو زکاة دے سکتا ہے اور کن نشتداروں کو زکاة نہیں دے سکتا اسی کے زمین میں دو اور سوال بھی ہیں کیا سار پورو ہونے سے پیرے زکاة پیشگی ادا کر سکتے ہیں اور ایسی ایک اور سوال ہے کیا انسان اپنی زکاة کا مال تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے عزیز و اقربہ رشداروں پر خرچ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا پیارے سامین و ناظرین اب آتے ہیں ان سوالات کے جوابات کی طرف اس سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا یہ اسلامی چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کر رکے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے پیارے سامین و ناظرین سب سے پیرے سوال کی طرف آتے ہیں کیا بیٹی اپنے غریب والدین کو زکاة دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی اور ایک انسان اپنے کن رشداروں کو زکاة دے سکتا ہے اور کن کو نہیں دے سکتا پیارے سامین و ناظرین ایک اصول یاد رکھیں پھر آپ کو خود سمجھا جائے گا کہ بیٹی والدین کو زکاة دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی دو ایسے رشتے ہیں جن میں انسان زکاة نہیں دے سکتا نمر ایک ولادت کا رشتہ ہے نمر دو نکاح کا رشتہ بلکل آسان الفاظ میں سمجھیں نبر ایک ولادت کا نمر دو نکاح یہ دو رشتے یاد رکھیں ولادت کے رشتے میں دو چیز آتی ہیں ایک انسان کے اصول یعنی انسان کے والدین والدین کے والدین والدین کے والدین اس میں دادی دادا نانی نانا والدین چونکہ ماں باپ دونوں پر بولا جاتا ہے تو دادہ دادی نانا نانی اس اوپر ان کے والدین ان کے والدین یہ سب اصولیں ان کو زکاة نہیں دے سکتا ایسا ہی انسان کے فروع جو اس کی آگے اولاد ہے جنہی انسان کی بیٹا بیٹی آگے پوتا پوتی نواسہ نواسی آگے ان کی اولادیں یہ دو ولادت کے رشتے ہیں ان میں انسان زکاة نہیں دے سکتا دوسرے نمبر پر آگیا نکاہ کرشتہ نکاہ کرشتہ جنہی میاں اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو زکاة نہیں دے سکتی اس کے علاوہ آپ تمام رشیدانوں کو زکاة دے سکتے ہیں آپ اپنی پھوپی کو زکاة دے سکتے ہیں ان کی تمام اولاد کو زکاة دے سکتے ہیں مامو کو زکاة دے سکتے ہیں ان کی اولاد کو زکاة دے سکتے ہیں خالہ کو زکاة دے سکتے ہیں ان کی اولاد کو زکاة دے سکتے ہیں چاچے کو زکاة دے سکتے ہیں ان کی اولاد کو زکاة دے سکتے ہیں یہ چار اہم رشتے جو سب کو زکاة دے سکتے ہیں زکاة دیتے وقت صرف اس چیز کا خیال لکھا کریں کہ جس کو زکاة دے رہے ہیں وہ آلیڈی صاحبی نصاب تنی اس کے علاوہ آپ تمام رشدداروں کو زکاة دے سکتے ہیں یاد رکھیں زکاة کے اصل جو حقدار ہیں وہ آپ کے رشددار ہیں آپ خدارہ اپنے رشدداروں میں ایسے افراد کو دیکھیں جو سفید پوش ہے ان کے حالات بہت اچھے تھے پھر وقت کہتے پیوڑوں کی وجہ سے ان کے حالات کمزور ہو گئے بظاہر وہ اچھے نظر آتے ہیں مالدار نظر آتے ہیں ان کے معاملات کو ان کا ربی جانتے ہیں کہ وہ غریب ہو گئے ہیں غریب ہیں ایسے سفید پوش لگوں کو دیکھیں اور دوسری اپنے رشدداروں کو دیکھیں رشدداری میں زکاة ادا کرنا یہ دوہرہ سواب ہے دبل سواب ہے ایک زکاة کی ادائی کی کاجرہ سواب اور دوسرا صلح رحمی کا رشدداری کا قرابداری پالنے کا یہ بہت بڑا اجر سواب ہے اس چیز کا لہٰذا آپ اصول والدین والدین کے والدین فرو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسی نواسی اس سے نیچے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے لہٰذا جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب آل ریڈی آ گیا کہ بیٹی اپنے غریب والدین کو زکاة نہیں دے سکتی کہ بیٹی کے جو والدین اس کے اصول ہیں تو کیا ہمارے لیے اپنے والدین صرف زکاة ہی کے لیے رہ گئے ہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ زکاة کے علاوہ بھی تعاون کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو لہٰذا بیٹی اپنے والدین کو میاں اپنے بیوی کو بیوی اپنی میاں کو یا انسان اپنے بیٹے بیٹی کو پوتا پوتی کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ پیش کی زکاة دینا سال سے پہلے یعنی میرا سال پورا ہونا ہے رمضان دو ہزار بیس میں یعنی مئی رمضان دو ہزار بیس میں اور میں زکاة دیتا ہوں آج سے سات مینے پہلے بالکل میں زکاة دے سکتا ہوں جب ضرورت ہو مسلحت ہو آپ سمجھتے ہوں کہ اس وقت لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جتنے بھی پیسے دے ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں اور لکھتے جائیں تاکہ سال کے بعد جب آپ زکاة ادا کریں گے تو جو پیسے آپ نے پہلے ادا کر دی ہیں ایڈوانس میں ان کو نکال کر باقی آپ زکاة ادا کر دیں لہذا پیشگی اور سال پورا ہونے سے پہلے بھی آپ زکاة ادا کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑ جائے اس طرح ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف کہ انسان زکاة کا پیسہ اپنے غریب رشتداروں پر تھوڑا تھوڑا کر کے خرش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یاد رکھیں آپ کی زکاة مثلا دو لاکھ رپے نکلی آپ نے ایک لاکھ رپے تقسیم کر دی اور ایک لاکھ رپے آپ نے اپنے فیمری میں اپنے رشتداروں میں ایسے لوگوں کے لیے وہ لاکھ رپے رکھ دیا اگر ان کو فوری طور پر پیسے دے دیے جائیں تو ان سے وہ خرش ہو جائیں گے کیونکہ پیسے کا اصول ہے جب پیسہ آتے ہیں تو سو دروازے آگے کھلے ہوتے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان سے یہ پیسے اگر میں ابھی دے دوں تو ان سے خرش ہو جائیں گے تو کچھ حرصے کے بعد پھر ان کو پیسوں کے ضرورت پڑتی ہے مختلف چیزوں کی طرف ضروریات کے لیے تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ زکاة کا پیسہ الگ کر کے مثلا دو لاکھ تیر ایک لاکھ آپ نے رکھ دیا اب آپ کے جتنی بھی رشدار ہیں جن کے اوپر آپ خرش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرورت کے مطابق تھوڑا 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 آپ زکاة کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں ان کے راشن پانی دے سکتے ہیں خرشہ کر سکتے ہیں اور اس مسئلے میں مجھے اللہ کی ذات پر قوی امید ہے کہ آپ کو ڈبل ٹرپل سواب ملے گا ایک زکاة کا ایک رشداری کا اور دوسرا اس درد کا اور اخساس کا بھی سواب آپ کو ملے گا کہ آپ نے سوچا کہ میرے یہ غریب رشدار ہیں آج اگر ان کے پاس پیسہ آگیا تو سب خرش ہو جائے گا کل یہ دوبارہ ضرورت مند بن جائیں گے مختاج ہوں گے لوگوں کے تو بجائے کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے کے میں ہی اپنے پیسوں کو رکھ دیتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پر خرش کرتا ہوں اللہ کی ذات پر امود ہے کہ آپ کو اس کا ڈبل ٹیبل سواب ملے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ